میری الفت مردینے سے جو ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مردینے میں ہے بلو میرے آقا کا روزہ مردینے میں ہے ہے مردینے کی چانب نہ کیسے تھی سلام علیکم رحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب کاریس ہی ہوں گے آپ کا پائی غازی شان آپ کی حدمت میں حاضر ہے لاہور سے مکہ تلم کرمہ پیدل سفر آج کا آج جب بتیسمہ دلوی مکمل ہو چکا ہے اور الحمدللہ میں نے تقریباً آٹھ سو کلومیٹر کا سفر مکمل کر لیا ہے اس وقت میں سندھ میں خیر پور شہر میں پہنچ چکا ہوں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماباپ کے دعائیں اور آپ سب کی دعائیں کے ساتھ ہیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ ابھی تک سفر خیریت کے ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور آپ سب کی دعائیں کے ساتھ انشاءاللہ آگے کا سفر بھی خیریت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں آپ سے کچھ بات شیئر کرنا چاہتا تھا اور وہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فرس ڈیس سے لے کر ابھی تک جو بھی ڈلی کی روٹین ہوتی ہے کہاں سے نکلے راستے میں کوئی ملا کہاں سے سفر شروع ہوا کہاں کہاں سے میں گزرا کون کون سے لوگ ملے اور کس طرح انہوں نے محبت کا اظہار کیا کوشش میں کرتا ہوں کہ تمام ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچاتا رہوں تاکہ آپ سب کو بھی میرا پتا چلتا رہے کہ آپ کا بھائی کہاں تک پہنچ گئے اور ایک اپنی میمری کے لیے بھی اب سے میں سندھ میں انٹر ہوں میں نے اپنا ڈیلی کا وہ جو سفر ہے اب میں نے بڑھا دیا ہے ابھی فورٹی فورٹی تک بھی میں نے پرسو سفر کیا ہے چونکہ پنجاب میں پچیس تیس کلومیٹر سفر ہوتا تھا تو جو شام کو میں جلدی سے ویڈیو ایڈیٹ کر کے آپ تک پہنچا دیتا تھا تاکہ آپ سب دیکھ لیں میرے گھر والے بھی اور آپ سب دیچی چیز کا انتظار کرتے ہیں میں شام کو اپلوڈ کر دیتا تھا لیکن چونکہ اب میں سفر زیادہ کر رہا ہوں اور تقریباً چوتھا دن ہے ہم جسیند میں تو شام ہو جاتی ہے تو جب شام کو وہاں پہنچتا ہوں تو دوستہ اب آپ سے ملتے اور کھانا ہوگا رکھا کرشاہ کی نماز ادا کرتے رات نو دس با جاتے ہیں اس لئے اسی دن کی ویڈیو اسی دن ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کرنا اب پوسیبل مجھے نہیں لگ رہا تو ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد اور بتانا تھا آپ کو کہ آج کے بعد جو ڈیلی کا ویلوگ ہوگا وہ اگلے دن اپلوڈ انشاءاللہ ہوگا میں آج تھرٹی سیکنڈ ڈے ہے تھرٹی ٹو ڈے بتیسمہ دن آج تو آج کا ویلوگ انشاءاللہ آپ کو کل ہمارے چینلل کو انشاءاللہ ملے گا کیونکہ اب رات کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ویڈیو ایڈٹ کی جائے میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوتا ہوں تو جو میں زبان ہوتے ہیں وہ موہ دیکھ رہتے ہیں روٹین ہوگی ڈیلی کی وہ اگلے دن ہی اپلوڈ کی جائے گی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس سفر کو آسان فرمائے اور اس سفر کو وسیلہ زفر بنائے جس طرح آپ سب کی دعائیں پہلے دن سے شاملی حال ہیں اسی طرح مجھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک ہم سب کو مسافر دنہ بنائے اپنا بہت سرا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ